آؤ ہنائے فیضان مدینہ علم و عمل کا جہا ہو خزینہ ایک لاکھ افراد پر مشتمل ہے یہ مدری مرکز اس قضبے کی سب سے بڑی مسجد ہے سالے چودہ ہزار اسکوائر فٹ کی جگہ پر مسجد مدرست المدینہ اور جامعہ المدینہ قائم کیا جائے گا اور یہاں سے انشاءاللہ کریم عاشقان رسول مبلغین دعوت اسلامی حفاظ اور عالم دین بن کر ملک و بیرون ملک دینی کاموں کی دھومیں مچائیں گے نگرہ نے ٹاؤن سرہاری کا کہنا تھا کہ ساڑھے آٹھ ہزار اسکوائر فٹ پر مسجد بنائی گئی ہے جبکہ ساڑھے پانچ ہزار اسکوائر فٹ پر مدرست المدینہ اور جامعہ المدینہ تعمیر کیا جائے گا انشاءاللہ کریم یہ دوہزار اٹھارہ میں وقف ہوا تھا اور تب سے اس کا کام جاری ہے چودہ ہزار اسکوائر فٹ ہے ٹوٹل جس میں ساڑھے آٹھ ہزار پر مسجد ہے اور ساڑھے پانچ ہزار پر مدرست المدینہ اور جامعہ المدینہ بنے گئے مدر مرکز فیضان مدینہ سرہاری کا پچاس فیصد کام مکمل ہو گیا ہے جبکہ تذیرین و آرائش کا کام ہونا باقی ہے نگرہ نے ٹاؤن کا کہنا تھا کہ اب تک نوے لاکھ روپے کے اخراجات ہو چکے ہیں جبکہ اس کا کل تخمینہ دو کروڑ روپے لگایا گیا ہے یہ فیضان مدینہ بہت بڑا مرکز ہے اور سرہاری شہر کے حساب سے سب سے بڑی مسجد یہ فیضان مدینہ ہے تو الحمدللہ یہ بہت بڑا فیضان مدینہ مرکز بننے والا ہے جس میں اب تک تقریباً نوے لاکھ کی لاغت ہو چکی ہے اور تقریباً یہ دو کروڑ کا تخمینہ ہے کہ دو کروڑ روپے میں یہ مکمل ہوگا دعوت اسلامی کی مسجد ہو یا مدنی مرکز اس کے جگہ حاصل ہونے کے بعد ہی سے دینی کاموں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جن میں فرض نمازیں، مدنی کافلوں کی آمد و روانگی بچوں بچیوں کو ناظرہ قرآن پاک کی تعلیم دینا ہفتہ وار اجتماد اور دیگر دینی کاموں کی بھارے ہوتی ہیں نگرانی ٹاؤن کا کہنا تھا کہ یہاں دعوت اسلامی کے بارہ دینی کاموں کی ترقیب بھی ہوتی ہے الحمدللہ عزو جل جب سے فیضان مدینہ کا ہفتتہ ہوا تھا پہلے ہم نے جائے نماز چھوٹی سی بنائی تھی تب سے یہاں سے نمازوں کا سلسلہ شروع ہوا جمعہ نماز کی دین کی نمازیں شروع ہو گئیں اب یہ تو الحمدللہ مرکز بن چکا ہے اور ابھی یہ پورا حال بھی بن چکا ہے اس میں دروازے بھی لگ چکے ہیں الحمدللہ یہ آئندہ کے وقت میں بہت بڑا ایک دینی مرکز ہوگا یہاں پر مدنی کافلے بھی آئیں گے اور ابھی اس وقت یہاں پر مدرس المدینہ جو ہے جز وقتی وہ بھی لگتا ہے شام کو اس کی ترقیب ہے الحمدللہ روح زمین کو مساجد سے جگ مگانے والی دعوت اسلامی ان مساجد کی آباد کاری میں بھی خوب کردار ادا کر رہی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کے گھروں کو آباد کرنے والے ہی اللہ والے ہیں